بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو مختصر مگر اہم ہونے والی ہے لہٰذا آپ سب سے گزارے سے ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں پیارے ناظرین آدم علیہ السلام نے اپنے عمر کے چالیس سال اپنی اولاد میں سے کس کو دے دیئے تھے اور جب ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو کیا معاملہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹ پر ہاتھ فیرا تو اس سے ان کی اولاد کی وہ ساری روحیں باہر آ گئیں جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے پھر ان میں سے ہر انسان کی آنکھوں کے بیچ میں نور کی ایک ایک چمک رکھ دی پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم نے کہا میرے رب کون ہے یا لوگ اللہ نے کہا یہ تمہاری ضروریت اولاد ہیں پھر انہوں نے ان میں سے ایک ایسا شخص دیکھا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک انہیں بہت اچھی لگی انہوں نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک فرد ہے اسے دعود کہتے ہیں انہوں نے کہا میرے رب اس کی عمر کتنی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ساٹھ سال انہوں نے کہا میرے رب میری عمر میں سے چالیس سال لے کر اس کے عمر میں اضافہ فرما دے پھر جب آدم کے عمر پوری ہو گئی ملک الموتہ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کیا میری عمر کے چالیس سال ابھی باقی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کیا تُو نے اپنے بیٹے دعود کو دے نہیں دیئے تھے آپ نے فرمایا تو آدم نے انکار کیا چنانچہ ان کی اولاد بھی انکاری بن گئی آدم بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول گئی آدم نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی خطاکار بن گئی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے جائیں جزاک اللہ خیر